موسیقی اور میرے قابل احترام جناب حبیب الرحمن ڈاکتر صاحب اور ادارہ تعلیم و تحقیق کے ذمہ دار حضرات آج میں دو موضوعات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا پہلا موضوع ہے دین کا تصور اور دین کا تصور اسی لئے ضروری ہے کہ دین کا تصور اگر ناقص ہو تو پوری زندگی غلط راستے پر گزرے گی اور غلط راستے پر گزرے گی تو دنیا بھی آپ کے لئے ان لوگوں کے لئے جو غلط راستوں پر زندگی گزارتے ہیں ان کے لئے دنیا بھی خسارے اور نقصان کا ذریعہ بنے گی اور آخرت کا خسارہ تو پھر یقینی ہے قرآن نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طلب میں ہوتا ہے اور کسی اور دین کو اور کسی اور نظام کو اپنے لئے دھونتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس سے قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ دین کا جو اصل تصور ہے وہ ذہنوں میں ہمیشہ تازہ ہو اور یہ بات دیندار لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے اور جو دیندار نہیں ہے ان کے لئے بھی ضروری ہے جو نئے آنے والے ہیں اسلام کی طرف ان کے لئے بھی ضروری ہے اور جو پرانے ہیں جن کے باپ دادا مسلمان تھے اور جو اب خود بھی مسلمان ہے لیکن ان کے دین کا تصور ناقص ہے ان کے لئے بھی ضروری ہے دین کا جو تصور اس وقت ہم بیان کریں گے اس پہ بڑے لوگوں نے اترازات بھی کیے ہیں اور اترازات کیا ہے بس اپنے شبہات کا یا اپنی جہالت کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے اور کچھ لوگوں نے تو باقیدہ کمر کس لی ہے کہ دین کے تصور کو بالکل محدود سے محدود تر کر دیں گے اور کونوں کردروں میں جا کر دین کو بٹھائیں گے اور باہر نہیں آنے دیں گے تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے اور چند حوالجات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ دین کا تصور واضح ہو جائے اور آپ کے مطالعے کے لئے بھی ایک کھلا میدان مل جائے اور آپ پھر مزید مطالعہ کر کے بات کو مزید منقح کرنے میں خود اپنی مدد کر دیں اور خود ہی راستہ ڈونڈیں ابتدا میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب قرآن کی چار بنیادی استلاحیں سے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے جو قرآن کی چار بنیادی استلاحوں کے بارے میں بتایا ہے الہ رب عبادت اور دین اس میں سے دین کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ عرب کی زبان میں کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے غلبہ و اقتدار حکمرانی و فرمان روائی دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا اس پر اپنی قوت قاہرہ یعنی سورنٹی استعمال کرنا اسے اپنا غلام اور طابع عمر بنانا یہ بھی دین کا معنی ہے لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا دن تو ہم فدانو اے قہر تو ہم فا اتواعو میں نے انہیں مغلوب کیا تو وہ متی ہو گئے دن تو القوم اے ذللتو ہم و استعبدتو ہم میں نے فلان گروہ کو مسخر کر لیا غلام بنا لیا دان الرجلو اس کا معنی ہے اذا عزا فلان شخص عزت اور طاقت والا ہو گیا دن تو الرجلہ کا معنی ہے حملتو علا ما یک رہو میں نے اس سے ایسا کام لیا جو اس کے لئے وہ راجی نہیں تھا زبردستی میں نے اس سے اس کام پر مجبور کر دیا دین فلان مجھول سیغہ اذا حملہ علا مکروہ فلان آدمی پر جبر کیا گیا دن توہو سستوہو ملک توہو میں نے اس پر حکم چلایا فرمان روائی کی دینتوہو القوم واللیتوہو سیاستہم میں نے فلان آدمی کو قوم کا حکمران بنا دیا یا اس کی حکمرانی اور اس قوم کی سیاست اس کے سپرد کر دی لقد دین تِ امر بنی کی حتہ ترک تہیمی ادق من الطحینی حتیعہ کی کاشیر بھی نقل کیا ہے تو اپنے بچوں کے معاملات کی نگران بنائی گئی تھی آخر کار تو انہیں آٹے سے بھی زیادہ بارک بنا کے چھوڑا ایک حدیث بھی انہوں نے پیش کی ہے القیس من دانا نفسہو جو شداد ابن عوض کی روایت ہے ترمیزی میں اقل من وہ ہے دانا نفسہو جو اپنے نفس کو قابو کر لے مغلوب کر لے وعمل لما بعد الموت اور وہ کام کرے جو موت کے بعد کام آنے والی تو اسی طرح قرآن مجید میں ہے فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم مملوک نہیں ہو لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا ہے سورة الواقعہ کی آیت ہے فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لیکن یہ معنی جو مولانا نے نقل کیا ہے اگر تم کسی کے مملوک تابع یا ما تحت نہیں ہو غیر مدینین مملوکین اذ اللہ یہ ترجمہ زاد المسیر نے نقل کیا ہے ابن قتیبہ سے زاد المسیر فی علم التفسیر امام ابن جوزی نے پانچ ترجمہ نقل کیا ہے یہ پانچوہ ترجمہ انہوں نے ابن قتیبہ سے دیا ہے یہ مطلب ہے اور اوپر یہ بھی لکھا یا سید الناس و یا دیان العرب دیان اس کا مطلب ہے کہ قاہر اور غالب سردار قبیلے کا سردار قبیلے پر حکمرانی کرنے والا مدین اور مدینہ مدین غلام کو کہتے ہیں مدینہ لونڈی کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ تابع ہوتی ہے مغلوب ہوتی ہے مقہور ہوتی ہے ابن مدینہ لونڈی زادہ کے معنی میں آتے ہیں اچھا ربت و ربانی حجرہ ابن مدینہ تو دوسرا معنی انہوں نے کیا ہے اطاعت بندگی خدمت کسی کے لئے مسخر ہو جانا کسی کے تحت عمر ہونا کسی کے غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کرنا جس طرح کہتے ہیں دن تو ہم فدانو اے قہر تو ہم فاتواؤو میں نے ان کو مغلوب کر دیا تو اطاعت پر راضی ہو گئے وہ حدیث میں جو ترمزی کی حدیث ہے کہ جب قریش آئے تھے ابو طالب کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لگانے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِيدُ مِنْهُمْ کَلِمَتًا یا اُرِيدُهُمْ عَلَىٰ كَلِمَتٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ تَدِينُ لَهُمْ میں تو ان سے ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں جس کے نتیجے میں تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ سارا عرب ان کا مطیح ہو جائے گا تُطِيعُ هُمْ وَتَخْضَعُ لَهُمْ تمام عرب ان کا تابع فرمان بن جائے گا جھک جائے گا ان کے سامنے اطاعت کرنے اطاعت شعار قوم کو جو اطاعت شعار تابع دار قوم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دیین ٹھیک ہے نا اور دین کا جو معنی خوارج کے حوالے سے مستعمل ہے یَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين جو بخاری میں ہے یہ روایت تو يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين کا مطلب يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّحْمِ مِنَ الرَّمِيَّ دین سے نکلیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل امت مسلمہ سے خارج ہو جائیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کی اطاعت سے نکلیں گے خوارج اس کو اس لئے کہتے ہیں نا خوارج بدتی فرقہ ہے کافر تو نہیں ہیں تو اس لئے کہ وہ اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں اسی وجہ سے تو خوارج ہیں اور یہ ابن الاسیر نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اَكُفَارٌ هُمْ یہ خوارج کافر ہیں آپ نے فرمایا مِنَ الْكُفْرِ فَرُوْ کفر سے تو یہ بھاگنے والے ہیں پھر پوچھا ہے مُنَافِقُونَ هُمْ مُنَافِق ہیں آپ نے فرمایا مُنَافِق تو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور یہ تو شب روز اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن الاسیر نے یہ ترجمہ نقل کیا ہے اَرَادَ بِالدِّينِ اَتَّاعَا اَئِنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ تَاعَةِ الْإِمَامِ امام کی تاعت سے نکلنے والے ہیں اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے غریب الحدیث میں النہایہ فی غریب الحدیث میں ابن الاسیر نے نقل کی ہے قَعْنَتْ قُرَيْشُنْ وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ قُرَيش اور ان کی طرح زندگی گزارنے والے یا ان کی اطاعت کرنے والے ان کے تابع ان کے فالوورز تو یہ دوسرا تیسرا معنی ہوں گے چوتھا معنی اس کا ہے یہ تو تیسرا معنی ہوا شریعت قَعْنَتْ قُرَيْشُنْ وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ تیسرا معنی تیسرا معنی ہے شریعت قانون طریقہ کیش و ملت رسم و عادت مَا ذَالَ ذَالِكَ دِينِ وَدِيدَنِي دَنِي یہ میری عادت ہے یہ میرا طریقہ ہے دَانَ اِذَا عَتَادَ خَيْرًا وَشَرًا دَانَ کا مطلب ہے جب کسی بری یا اچھی عادت میں آدمی پڑ جاتا ہے یا اس کا پابند ہو جاتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے جس کا وہ اپنے آپ کو پابند کہتا ہے قَعْنَتْ قُرَيْشُنْ وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ قُرَيْش اور وہ لوگ جو ان کے طریقے کے پابند تھے یہ تیسرا معنی ہوا کسی طریقے کی پابندی کسی مسلک کی پیروی چوتھا معنی ہے عجر عمل کا عجر بدلہ مقافات فیصلہ محاسبہ جس طرح ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین روز جزا کا مالک یہاں پہ دین جزا کے معنی میں ہے کمات دینو تو دانو جس طرح تو کرتا ہے تو میں اس طرح بدلہ بھی ملے گا جو جیسا کرے گا ویسے بھرے گا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ اَئِنَّا لَمَدِينُونَ اَئِنَّا لَمَجْزِيُونَ کیا ہمیں جزا دیا جائے گا ہمیں بدلہ دیا جائے گا کفار کہتے تھے اسی طرح لفظ دیان دیان قاضی کو کہتے ہیں دیان فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی کے بارے میں بتایا کہ نبی کے بعد سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی تھے جس طرح ہمارے ہاں خطبوں میں کہا جاتا ہے وَأَقْبَاهُ مَعْلِيُّنَ تو ان تفصیلات سے پتا چلا کہ قرآن مجید میں دین کا استعمال چار معنوں میں ہے غلبہ و تسلط کسی ذی اقتدار کی طرف سے غلبہ و تسلط پھر ماننے والوں کی طرف سے اطاعت تعبد اور بندگی اور صاحب اقتدار کے سامنے جھکنا تیسرا ترجمہ ہے قائدہ، ثابتہ اور وہ طریقہ جس کی پابندی کی جائے اور چوتھا مانا ہے محاسبہ اور فیصلہ اور جزا اور سزا اب ان سب باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید میں دین جو استلاحی طور پر استعمال کیا گیا ہے قرآن نے اس کو اپنی ایک استلاح بنا دیا ہے ٹرم بنا دیا ہے اور قرآن مجید کی استلاح میں دین کے معنے میں الدین کے معنے میں یہ سارے معنے موجود ہیں یعنی ایک پورا نظام زندگی جس میں یہ چاروں باتیں موجود ہو ایسا نظام زندگی جو اللہ تعالی کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ پر مبنی ہو اور ایسی حاکمیت اعلیٰ جس کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت کی جائے لوگ اس کی بات مانیں اور ماننے کا جو طریقہ ہے وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کی زیرہ اثر بنے ایک پورا سسٹم زندگی کا پورا ایک نظام جو اللہ تعالی کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ پر مبنی ہو جس کی لوگوں سے اطاعت کرائی جاتی ہے اور چھوٹا معنی اس کا یہ بھی اسی میں شامل ہے اس سسٹم کے پورے دین قرآن مجید جس مفہوم کے اندر استعمال کرتا ہے اس میں یہ چاروں باتیں ہیں چھوٹی بات ہے مقافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری اور اطاعت کے سلے میں اور یا سرکشی اور بغاوت کی پاداش میں دی جاتی ہے وہ جزا اور سزا جو اس نظام اور اس حاکمیت کے ماننے کے نتیجے میں یا نہ ماننے کے نتیجے میں لوگوں کو ملے گی اسی کو کہتے ہیں دین یہ قرآن کی اسطلاح ہے اب آتے ہیں کچھ آیات پڑھتے ہیں اور آیات کی توڑی سی وضاحت آیات تو بہت زیادہ ہیں لیکن چند آیات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کا تصور کتنا واضح ہے اور کتنا ہمگیر ہے اور کتنا جامع ہے اور دین واقعی ایک سسٹم کا نام ہے سسٹم آف لائف کوڈ آف لائف دوے آف لائف زندگی گزارنے کا واحد طریقہ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے طلب میں سرگردان ہیں طلب کرتے ہیں ڈھونتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لئے تابع فرمان ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں یعنی پورا نظام سماوات و ارد وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمیت ماننے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مبنی ہے تو یہ لوگ کسی اور دین کا طلب کیسے کرتے ہیں اس کی کیسے طلب کرتے ہیں اسی سے سورہ التوبہ آیت نمبر 29 میں فرمایا قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق حتی یعط الجزیت عاید وهم صاغرون ان لوگوں کے خلاف لڑو جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں ہے اللہ اور جوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَلَا يُحرمون ما حرم اللہ ورسوله جو اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے اسے نہیں مانتے اسے حرام نہیں سمجھتے وَلَا يَدینون دین الحق اور سچے دین اسلام کی اطاعت نہیں کرتے اس کو اپنی زندگی میں نہیں اپناتے اسے زندگی کا نظام نہیں بناتے تو ان لوگوں کے خلاف لڑو یہاں پہ ایک چھوٹا سا نکتہ ذہن میں رکھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ مسلمان ہیں اس لئے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی صورت بقرہ والی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ پیغمبر پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ تو یہی بات ہے کہ ان اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور جوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اب دیکھیں نا یہاں پہ اور یہ صرف نہیں کہ ایمان نہیں رکھتے کہ اہل کتاب جو ہے وہ نہ دین حق کو مانتے ہیں نہ اللہ اور رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے خلاف لڑو تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مومن ہیں صورت بقرہ کی آیت میں کہتے ہیں کہ جو اللہ اور جوم آخرت پر ایمان لائے وہ مومن ہے چاہے وہ اہل کتاب تو یہاں تو ان کے ساتھ خلاف لڑنے کی بات ہے جب تک وہ دین حق کی اطاعت نہ کرے اور دین حق کی اطاعت میں تو یہ بات شامل ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اللہ کے رسول کی تحریم و تحلیل کو مانیں گے تو یہ بنیادی بات ہے اس بنیادی بات میں نوٹ کرنے والا نکتہ ہے آپ نوٹ کر لیں اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر چیتر میں فرمایا مَا كَانَ لِيَا خُضَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ فِي دِينِ الْمَلِكِ دیکھیں نا دین الملک سے پھر کیا مراد ہے نظام ہے یوسف علیہ السلام کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ دین الملک میں اپنے بھائی کو پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کر دی اور وہ دین الملک پر عمل کرنے سے بچ گیا وہ تفسیر آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام فرمایا کہ بھائیوں نے پوچھا کہ مَا جَزَاؤُهُ انْ كُنْتُمْ قَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَا جِدَ فِي رَحْ لِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسف اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لئے تدبیر کر دی کس چیز سے بچانے کے لئے کہ وہ دین الملک میں اپنے بھائی کو پکڑ لیں مَا کہا نَلَيْا خُدَا یہ مناسب نہیں تھا پیغامبر کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دین الملک پر عمل کرے تو دین الملک سے مراد یہاں پر کیا ہے نظام ہے چور کو پکڑنے کا نظام اسی طرح سورہ النور آیت نمبر دو میں وَلَا تَعْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَتُنْ فِي دِينِ اللَّهِ زناکار مرد اور عورت کو اززانیت وززانی زناکار عورت اور مرد دونوں کو کوڑے لگاؤں جب وہ غیر شادی شدہ ہوں اور ان دونوں پر ترس نہ کھاؤں یہ دین کا معاملہ ہے دوسری تقریم میں جب اقامت دین کا لفظ آئے گا اور اس پر بحث ہوگی تو وہاں پہ یہ نکتہ اب سے نوٹ کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اگر اقامت دین کا مطلب دین کا قیام اور غلبہ بھی ہو وہ تو نہیں مانتے ہم بتائیں گے کہ کیوں نہیں مانتے دلائل تو اس بات کہیں کہ اقامت دین لازم ہے اور اقامت دین انبیاء کا کام ہے امت کا بھی کام ہے تو آخری چاریکار کے طور پر وہ جی بہانہ بناتے ہیں کہ چلو دین ہی کی اقامت کا حکم ہے نا شریعت کی اقامت کا تو حکم نہیں ہے تو ہر پیغمبر نے جو شریعت پیش کی وہ اسی کا دین بھی ہے گزشتہ دمانے جو پیغمبر نے جو دین پیش کی اس کی جو عملی شکل تھی ان کے اقامت کا ان کو حکم دیا گیا ہے اور ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اور اس کی جو عملی شکل جس میں چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے اس کی اقامت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے دیکھیں نا یہاں پہ چور کو پکڑنا یہ اس کو بھی دین کہا گیا ہے اور دین کی اقامت کا حکم ہے تو چور کو پکڑنا تو عقائد کے میں شامل نہیں ہے وہ تو عقائد کی بہت عملی چیزیں ہیں شریعت کی باتیں ہیں اسی طرح چور کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اسی طرح زناکار کو سزا دینے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی یہاں پہ دین کہا گیا ہے تو یہاں پہ جب آپ کو حکم دیا گیا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دین کو قائم کر لو اگر قائم نہیں ہے اور قائم رکھو اگر پہلے سے قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس شکل میں جس شکل میں پیغمبر تمہیں دین دے رہا ہے تو اس میں شریعت شامل ہے اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارا دین الگ میرا دین الگ اب دیکھیں نا میرا دین الگ ہے لَا عَابُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُونَ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَابَدُمْ تمہارے معبود بھی الگ ہیں اور تمہاری عبادت کا طریقہ بھی الگ میرا معبود بھی الگ اور میری عبادت کرنے کا طریقہ بھی الگ اب تمہارا معبود الگ اور میرا معبود الگ تو وہ تو خدا کی بندگی کبھی کرتے بھی تھے تو پھر کیسے الگ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے طریقے پر اللہ کی جو بندگی کی جائے نا اسے عبادت نہیں کہتے اور پیغمبر کے طریقے پر جو عبادت نہیں ہوتی اسے بھی عبادت نہیں کہتے تو یہ پورا سسٹم ہے تب دین بنے گا سورہ النصر میں فرمایا وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہونے کا مطلب کیا تھا جب دین ایک سسٹم بن گیا اور سسٹم کے طور پر سسٹم تو پہلے سے تھا عملی طور پر قائم بھی رہا غالب بھی رہا اور جب لوگوں نے دیکھ لیا تو بس یہ غالب نظام ہے تو لوگ آ کر اس میں شامل ہوتے رہے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ تو دین میں لوگ داخل ہوں گے فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح اسی طرح اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَا لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورہ البقرہ آیت نمبر 132 میں جب وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَا لَكُمُ الدِّينِ اللہ نے تمہارے لئے دین کا انتخاب کیا ہے الدین کا انتخاب کیا ہے تو تمہیں موت نہ آئے سوائے اس صورت میں کہ تم مومن ہو مسلمان ہو سارا کا سارا اس میں داخل ہو جاؤ سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ اور دین پورا اسلام وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اسلام تو سارے زندگی پر حاوی ہے اسلام کا تعلق تو صرف ایک خاص علاقے یا خاص جگہ یا خاص وقت سے تو نہیں ہے اسی طرح جو قرآن نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ یا دوسری جگہ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ کُلُّهُ لِلَّهِ یہ آیت 193 سورہ البقرہ میں ہے قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ تو تب دین کے لئے راستہ ہموار ہو جائے گا اب آپ دین صرف نماز و روزوں کو اور صرف خاص قسم کے جبہ و دستار کو کہتے ہیں تو اس کے لئے تو نفتنے کی سرکو بھی ضروری ہے اور نقتال ضروری ہے وہ تو آپ انگلینڈ میں بیٹھ کر اور انڈیا میں بیٹھ کر اور امریکہ میں بیٹھ کر بھی بہت اچھا پکڑا بھی باندھیں اور جس طرح کپڑے بناتے ہیں وہ بھی بنائیں اور جس طرح کالر بناتے ہیں کہ نئی بناتے ہیں پٹی بناتے ہیں تو بنائیں اور جس طرح لمبے لمبے کرتے اور پہنے تو پہنے اس کے لئے فتنے کی سرکو بھی کیا ضروری ہے فتنے کی سرکو بھی اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے یہ بنیادی بات ہوئی لا اقراح فی الدین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں جبر کی بات کیوں آتی ہے یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ دین سسٹم ہے دین نظام ہے اگر دین نظام نہ ہو تو یہاں پہ اقراح کا سوال کیسے پیدا ہوں گا اور لا اقراح فی الدین کا پورا ترجمہ میں اس لئے بتاتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس سے تغافل کرتے ہیں توجہ نہیں دیتے لا اقراح فی الدین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں یعنی ہم زبردست ہی نہیں کریں گے اسلام میں کوئی زبردست ہی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مومن بنایا جائے لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام جس طرح زبردستی نہیں کرتا کسی کے اوپر کہ وہ زبردستی مسلمان بنے اسی طرح اسلام یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی پر زبردستی کر کے اسے اسلام سے روکا جائے تو یہ آدھا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے پورا ترجمہ ہونا چاہیے لا اقراح فی الدین دین میں جبر نہیں ہے ہم جبر کر کے اقراح کر کے زبردستی کر کے کسی کو دین نہیں منوائیں گے لیکن ہم کسی کی زبردستی مانیں گے بھی نہیں جو لوگ زبردستی کرتے ہیں ہندوستان میں ہو یا کسی دوسرے استان میں ہو مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو اسلام یہ برداشت نہیں کرتا کہ لوگوں کو زبردستی ایمان سے روکا جائے جس طرح روکتے ہیں اور اس کی پھر ایک لمبی تفصیل ہے لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے بارحال اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام زبردستی کرتا بھی نہیں ہے اور زبردستی مانتا بھی نہیں انت دین عند اللہ الاسلام سورہ آل امران آیت نمبر انیس میں اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہونا سرندر ہونا اپنے اختیارات سے دسبردار ہونا یہ نہیں فرمایا کہ انت دینہ انداللہ الاسلام کی بجائے نہیں فرما کہ نماز کا طریقہ اسلام ہے روزے کا طریقہ ہاں جی کپلوں کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں دین انت دینہ اسی طرح اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد ضروری ہے استنسروکم فی الدینہ اگر دین آپ اس ریلیجن کو کہتے ہیں جو سیکلدرزم کی چتری کے تحت بھی وہ زندگی گزار سکتا ہے تو پھر استنسروکم کا کیا مطلب ہوا استنسروکم فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین تو کسی چتری کے نیچے اس کا گزارہ نہیں ہوتا وہ ایسا دین نہیں ہے جو کسی چتری کے وہ خود بڑی چتری ہے وہ تو آسمان و زمین کا سب پر محیط ہے جب پہلے بتایا گیا سارے آسمان اور ساری زمینیں اس چتری کے تحت ہیں تو آپ اتنی بڑی چتری کہاں سے لائیں گے سیکلدرزم کی چتری تو بہت چھوٹی ہے اس کے تحت تو آسمان اور زمین سارے نہیں آتے آسمان پر سیکلدرزم کا نظام تو نہیں ہے تو اسلام کا اسلام کی چتری اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے نیچے آگئے ہیں تو استن سروکم فی الدین کا مطلب یہی ہوا کہ دین یہاں پہ نظام ہے وہ ریلیجن نہیں ہے ورنہ اس کے لئے کسی سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی کہ دوسرے مسلمانوں سے مدد لے آپ دیکھیں نا اگر اسلام نماز روزے ہیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ برطانیہ میں بھی پڑھتے ہیں امریکہ میں بھی پڑھتے ہیں روس میں بھی پڑھتے ہیں اسرائیل میں بھی پڑھتے ہیں یہ فعلیکم النصر والی آیت سورہ الانفال آیت نمبر بہتر یہ سورہ توبہ میں بھی ہے یہ سورہ صوف میں بھی ہے یہ سورہ فتح میں بھی ہے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِكُلِّهِ تاکہ وہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کر دے يُزْهِرَهُ کا مطلب ہے صرف ظاہر کر دے کا معنی نہیں ہے ظاہر کرنا کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تھی تو اس کا مطلب ظاہر کرنا تھا مکہ کو فتح کیا روم اور ایران کو خطوط لکھے کہ اسلم تسلم اسلام لیاو بج جاؤ گے اس کو ظاہر کرنا کہتے ہیں اس کو غالب کرنا کہتے ہیں اسلام لیاو تو بج جاؤ گے ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِكُلِّهِ تاکہ وہ اسے تمام عدیان پر غالب کر دے اور کچھ بدبخت یہاں پہ کہتے ہیں کہ صرف یہ زمین عرب کے لئے ہے کہاں سے کہاں پہ کس قرآن کس آیت میں ہے کہ یہ عرب کے لئے ہیں آپ کی اپنی ذہن کی پیداوار ہے شیطان نے آپ کو نکتہ سمجھایا ہے شیطان نے شیطان نے غامری کو یہ نکتہ سمجھایا دماغ میں ڈالا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وہ شیطان کا دوست ہے اور شیطان اپنے ساتھیوں کو چھپکی چھپکے 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 باتیں بتاتا ہے کوئی شیطان اس کا استاد وہی دوسرے شیطان نہیں وہ وہ اصل شیطان اس کا استاد ہے دوسرے انسانوں میں بھی اس کے کئی شیطان اساتذہ ہوں گے وہ جو کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے تو بڑے استاد ہوں گے وہ خود بھی بڑا استاد ہوگا بڑا خود بھی شیطان بن گیا ہے شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحو والذی اوحینا الیک وما وصوینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی ان اقیم الدین اب دین قائم کر لو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے دین کو قائم کر لو اب اگر وہ سسٹم اور نظام نہیں ہے تو پھر اس کے اقامت کا کیا مطلب ہوا اچھا جی یہ نکتہ بعد میں بھی آئے گا اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ يَأْذَمْ بِهِ اللَّهِ کیا انہوں ان کے لئے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے کوئی ایسا دین بنایا ہو جس کے اللہ تعالی نے حکم نہ دیا ہو نہ اس کی طرف سے اس کی اجازت ہو سورہ اشورہ آیت نمبر اکیس اسی طرح سورہ النور آیت نمبر پچپن میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلِ السَّوَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَا لَهُمْ خلافت تمہیں عطا فرمائے گا اور تمکین اس دین کو اللہ تعالی قوت بخشے گا اس دین کو زمین کے اندر ایک مضبوط قوت بخشے گا جو اللہ تعالی نے تمہارے لئے پسند کیا ہے تو یہ اللہ تعالی کا وعدہ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے بس آپ لیٹ جائیں کھائیں پیئے اور مزے کریں اور لیٹ جائیں اور دشمنوں کے ترنوالہ بن جائے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے دے دے گا تو وعدہ تو فرمایا ہے تم مومنوں کے لئے وعدہ فرمایا ہے تو ابھی تک تمہیں کیوں نہیں دیا تم مومن نہیں ہو یا خدا نے وعدہ کی مخالفت کی ہے بھئی اللہ تعالی تو وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا جس کا مطلب ہے کہ تم مومن نہیں ہو یہی تو مطلب ہوا ہم سے پوچھو گے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے مشروط ہے اللہ تعالیٰ نے تو بن اسرائیل سے وعدہ کیا ہے وعدہ کیا تا پہلے کہ یا قوم ادخل الارض المقدس تالتی کتب اللہ لکم اس زمین کے اندر داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اب جب انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تو فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّبَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَتًا چالیس سال تک ان کے لئے حرام ہے تو پہلے فرمایا لکھ دی ہے پھر جب جہاد سے انکار کر دیا تو فرمایا حرام ہے تو ہمارے لئے بھی یہی بات ہے نا اللہ نے لکھ دیا ہے تو بشرط الجہاد لکھ دیا ہے اب آپ نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اب آپ نے دین کا تصوری مسخ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ خلافت دیا نہ تمکین فی الارض دیا نہ دین کو مضبوط بنیادوں پر زمین کے اندر قائم کرنے کے لئے آپ کو توفیق دی اسی لئے تو توفیق نہیں دی کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا جس کی منیاد پر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے اسی طرح ایک حدیث بھی آپ کے پیش نظر رہے تب آپ کو ذہن میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے وہی مشہور حدیث جبریل اس میں کیا ہے ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے پھر قیامت کے علامات کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے جنبیس نے فرمایا بس اخبرکم عن اماراتها امارات امارت ان کی جمع ہے میں نشانات بتا دوں گا ان نشانات میں کیا بتایا انت لدل امت ربتہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جئے جنے لونڈی اپنی مالکن کو جنے مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگوں نے فرمایا کہ لونڈیا زیادہ ہوں گی اور یہ مطلب یہ ہے کہ بچیا جو ہے اپنی ماں کی مخالفت کریں گی نافرمانی کریں گی لیکن یہ دوسری بات میں بتا رہا ہوں وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ اور جب تم دیکھو کہ وہ ننگے پاؤں چلنے والے وہ بدن جن کے کپڑے نہیں تھے وہ جو حق سننے سے بہرے تھے اور جو حق بتانے سے گنگے تھے ملوک الْعَرْضِ وہ زمین کے مالک بن جائیں گے زمین کے مالک بن جائیں گے یہاں پہ ایک دو لطیفے سنیں پہلا لطیفہ یہ ہے کہ غامری کہتا ہے بدبخت کہ زمین سے مراد صرف زمینِ حجاز ہے تو یہاں پہ بھی مان لو کہ زمین سے مراد زمینِ حجاز یعنی عرب کی زمین ہے تو عرب کی زمین کے حکمران ایسے ہیں اور یہی دے یہ حکمران ہے اور آگے پھر فرمایا رِعَاءَ الْبُحْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانَ جو جانور چرانے والے تھے جو چوپائے چرانے والے تھے اب ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو یعَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانَ لمبے لمبے بڑے بڑے اونچے اونچے ٹاور بناتے ہیں تو یہ ٹاور جو برج خلیفہ کے نام سے ابو زابی میں بنا ہے اور پہلے اس پر پتہ نہیں کس کے جنڈے ہوتے تھے اب اس پر اسرائیل کا جنڈہ لہرہا ہے اس کی پینٹنگ اس پر کی گئی ہے رنگ اس کے اسرائیل کے جنڈے کے رنگ اس کے اوپر لگا دیئے ہیں تو یعَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانَ بھی زمین اگر زمین سے مراد زمین حجاز ہے تو اس سے بھی زمین حجاز ہے تو تم بول سکتے ہوں اب بتاؤ نہ کہ اس سے مراد حجاز کے کہ جو ادھر وہ جدے میں بنا رہا ہے اس سے بڑا ٹاور لمبا ٹاور اور اس نے ابو زابی میں بڑا ٹاور بنا دیا ہے دبائی میں بڑا ٹاور بنا دیا ہے تو یہ دبائی میں جو بڑا ٹاور بن گیا ہے یہ بھی ملوک الارض یہی مراد ہے یہ قیامت کی نشانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کا فساد یہ قیامت کی نشانی ہے اور حکمرانوں کا مال زائع کرنا اور آج جو وہ کر رہے ہیں یہ سب یہ تو صرف ایک نشانی بتا دی کہ یہ جو حفات عرات سم بکمم سم من بکمم یہ ملوک الارض ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نشانی بن گئے باقی تم دیکھو محمد بن خلیفہ اور محمد بن زائد محمد بن سلمان یہ کیا کر رہے ہیں یہی تو مراد ہیں ملوک الارض اور آپ خود کہتے ہیں کہ ارض سے مراد زمین حجاز ہے اور زمین عرب ہے تو یہی بدبخت تو ادھر ہیں یَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانَ اس زمانے کے ایک ابو داود کے ایک شارح جو بہت بڑے عالم ہے میں نے اس حدیث کی تشریف وہاں دیکھی تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے بیچارہ کہہ نہیں سکتا کہ یہاں سے مراد یہی لوگ ہیں جو یہ بڑے بڑے ٹاور بناتے ہیں اور جو حق کہنے سے گنگے بہرے ہیں اس بیچارہ نے لکھا ہے کہ وہ دیہات ان کو چھوڑ کر شہرے آباد کریں گے اللہ اکبر استغفراللہ تو یہ ہے ان لوگوں کی حالت بہرحال اب اس میں نکتہ کیا ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر اتنوں کی اس روایت میں جب یہ آدمی چلا گیا حقیقت میں تو جبریل علیہ السلام تھا تو نبی نے فرمایا کہ یہ کون تھا لوگوں نے کہا اللہ رسولہ عالم تو نبی نے فرمایا یہ جبریل تھا یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سمجھانے تو سمجھایا تو رسول اللہ علیہ السلام نے لیکن اس نے سوال کیا اچھا سوال بھی سمجھانے کا اچھا ذریعہ ہے یہ اس میں نکتہ ہے لیکن دین یہاں پہ کس چیز کو کہا گیا ہے اس کو تو دین کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے قیامت آئے گی لیکن یہ جو مسلم کی روایت میں اس نے نسائی کی روایت میں یہ تتاولون فی البنیان والی بات آئی ہے یہ بھی دین ہے تو ان حکمرانوں کی غلطیاں واضح کرنا ان پر تنقید کرنا ان کو سیدھے راستے پر لانا اور ان کی مخالفت کرنا اور ان کی غلطیاں کو پکڑنا گرفت کرنا یہ دین ہے اتاکم یعلمکم دینکم تو اب کہاں ہے ان لوگوں کا دین جو کہتے ہیں بس ان کی اطاعت کرو سر جھکاؤ اور یہ سیاست اور یہ چیزیں اسلام کے اندر اس کی کوئی حصیت نہیں ہے تو وہ لوگ کہاں ہیں ان حادیث کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں اور ان آیات کی روشنی میں یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں بہرحال یہ آیات جب اس پر آپ مزید گورنگ کریں گے تفاصیر میں ان آیات کی تشریحات دیکھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اسلام الدین کو کس اسطلاع میں اور کس معنی میں استعمال کرتا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے اور پھر انشاءاللہ دوسرے درس میں ہم بتائیں گے کہ اس دین کا تقاضہ پھر کیا ہے اس دین کا تقاضہ یہی ہے کہ اس کو قائم کیا جائے اس کو غالب کیا جائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم بارک اللہ و فیكم جزاکم اللہ خیر موسیقی